ندیم الگ انداز کے چینل پہ آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے جیومیٹری ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور جیومیٹری ہوتا کیا ہے یہ ہم بتا چکے ہیں اس کے علاوہ جیومیٹری کی امپورٹنس کیا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی بات ہو گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بلکل سٹارٹ کریں گے یعنی کہ جیومیٹری بک میں کہاں سے سٹارٹ کرتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا پوائنٹس سے سٹارٹ کرتا ہے تو ہم لوگ بلکل جیومیٹری کو آج پورے پروپر وے میں سٹارٹ کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جیومیٹری کو تو یہ ہے آپ کا سب سے پہلے ہم بات کریں گے پوائنٹ کی بات کریں گے تو یہ آپ کا کیا ہے پوائنٹ ہے تو پوائنٹ میں آپ کو کیا کیا یاد رکھنا ہے میں کتنا پوائنٹ سے یاد رکھنا ہے اور 6 کلاس میں اگر 6 کا جامعہ کا انٹرنس دو گئے نا تو یہ ڈائریکٹ پوچھتا ہے کیسے کیسے پوتا آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ تو کومن ویڈیو ہے نا 6 7 8 9 10 سب کے لیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کا پوائنٹ ہے پوائنٹ میں جو سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھنا ہے پوائنٹ میں جو سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا پوائنٹ کا لیندھ ہوتا ہے یعنی کیا پوائنٹ لمبا ہوتا ہے تو کیا بولنا ہے آپ کو آپ کو بولنا ہے پوائنٹ میں لیندھ نہیں ہوتا ہے کراس کرنے کا مطلب نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے دین پھر اگر آپ سے پوچھا جائے کیا پوائنٹ میں بی آر ای ای ڈی ٹی اچ کیا بریتھ ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہو گیا لمبائی یہ ہو گیا چوڑائی کیا پوائنٹ چوڑا ہوتا ہے تو آپ کو بولنا ہے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے دین پھر تیسری بات اگر پوچھی جائے کیا پوائنٹ میں ہائٹ ہوتا ہے کیا پوائنٹ میں ہائٹ ہوتا ہے تو آپ کو بولنا ہے ہائٹ نہیں ہوتا ہے سمجھ میں آیا کیا تو آپ کو ایک اور بات یاد رکھنی ہے یعنی کہ پوائنٹ کا مطلب point کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں dimensionless کیا بولتے ہیں dimensionless یا آپ کیا بول سکتے ہو no dimension no dimension no dimension اب اس بات کو میں سمجھانے کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے دیکھو کیونکہ point کے بعد line کی بات ہوتی ہے لیکن آپ سنے ہوگے تھوڑا بہت تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھو یہ آپ کا کیا ہے line ہے یہ آپ کا کیا ہے line ہے تو line میں صرف length ہے صرف length ہے یا breadth کہہ لو ٹھیک ہے تو اس line میں صرف length ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے یہ one dimensional figure ہے ون ڈی فیگر ہے ون ڈی کا مطلب one dimensional figure ہے یہ one dimensional figure ہے ٹھیک ہے یعنی line کتنا dimensional figure ہے one dimensional figure ہے کیوں کیونکہ اس میں صرف length ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جیسے دیکھو جیسے ہم نے لے لئے ٹرنگل اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں circle اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں quadrilateral quadrilateral اب یہ جو ہے اس میں دھیان سے دیکھو گے تو length ہے اور breadth ہے length ہے اور breadth ہے تو اسی لیے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ آپ کا 2D figure ہے 2D figure ہے کہہ سکتے ہو جو area کو گھیرے نا یعنی کہ جو بھی 2D figure ہوتا ہے وہ area کو گھیرتا ہے یعنی کہ plane کو occupy کرتا ہے plane کو coverd کرتا ہے یہ یہ دیکھو area کو coverd کر رہا ہے یعنی کہ 2D figure always کسی plane میں ہوگا کسی plane میں ہوگا ٹھیک ہے اب دن بات کرتے ہیں 3D figure کا 3D کا مطلب کیا ہے 3D 3D figure تو جیسے آپ کو دیکھا آپ بول سکتے ہو جیسے یہ آپ کا کیا ہے cylinder اس کے علاوہ آپ بات کر لو sphere اس کے علاوہ اگر بات کی جائے جیسے کیوب ہو گیا کیوب آئیڈ ہو گیا all are 3D figure یعنی کہ length بھی ہے breadth بھی ہے height بھی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا 3D figure space کو occupy کرتا ہے space کو occupy کرتا ہے تو یہ آپ کا 3D figure یہ آپ کا 2D figure یہ آپ کا 1D figure اسی طریقے سے اگر آپ کو پوچھا جائے point کتنا dimension ہوتا ہے point میں تو no dimension ہوتا ہے اب سوچو 6th class میں کیسے سوال پوچھے گا کیسے سوال پوچھے گا ایسے پوچھے گا point hedge اور بھرنا رہے گا اور یہاں پہ لکھا رہے گا dimension کیا لکھ رہے گا dimension A میں رہے گا 1 B میں رہے گا 2 C میں رہے گا 3 اور D میں رہے گا no no 6th class کا question اس طرح سے آ سکتا ہے کیا بھر ہوگا بھئی no no dimension اب اس concept پہ جو آپ کو یہ لکھا گیا ہے یہ all our questions ہے تو یہ points related اتنی ساری بات ہو گئی ایک اور point اور یاد رکھنی ہے وہ آپ کیا یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ point کی naming کیسے کرتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے point کی naming always capital letter سے کرتے ہیں always capital letter سے کرتے ہیں جیسے point کی name دینی ہے تو یہ small a نہیں دوگے آپ اس کا نام کیسے دوگو یہ دوگے سمجھ میں آیا کیا کیونکہ چھوٹا بھلا a دوگے تو ناراج ہو جائے گا اس اس کے علاوہ ایک اور point آپ یاد رکھ سکتے ہو وہ آپ کا ہے point exact location ٹھیک ہے تو خیر اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں تو اب دن ہم بات کریں گے line کی بات کریں گے line کی بات کریں کچھ بھی چھوڑ نہیں رہے ایک دم ایک ایک بات آپ کو سمجھ دیکھو دیکھو کیا ہو گیا یہ line بن گیا بھائی یعنی point کو لیتے جاؤ تو finally line بن جاتا ہے سمجھ میں آرہی بات یعنی کوئی line ہوتا ہے تو real میں point سے مل مل کے بن ہے دیکھیں 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 point سے مل مل بنا سمجھ میں آرہی بات یعنی کی point سے مل مل بنت ہے تو اس کے لیے جو word use کیا جاتا ہے infinite infinite کا مطلب آپ یہاں کہہ سکتے ہو کہ جس کو count نہیں کیا جا سکتے اس جگہ پہ الگ جگہ پہ infinite کا الگ meaning ہوتا ہے تو خیر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہاں پر آپ کو یہ سمجھ سمجھ کہ point میں کتنا line ہوتا ہے اس کو آپ count نہیں کر سکتے ہو تو ایسے آپ کو یاد رکھنا a point a line hedge infinite number of point infinite number of point یہ بھی question ہے a line hedge infinite نہیں دیا رہے گا ٹھیک ہے number of point اور رہے 1.23 اس طریقے سے آپ کو کیا ٹک کر نی ہے infinite number of point تو line سے related سب سے پہلا جو point یاد رکھنا ہے a line has infinite number of point یاد رکھنی ہے اب اور آگے چلتے ہیں یہ آپ کا پہلا point ہو گیا line سے related یعنی infinite number of points ہوتا ہے اب دیکھئے line ہے اب دھیان دینے والی بات کیا ہے دیکھئے دھیان دینے والی بات کیا ہے جب ادھر سے چلنا شروع کرو گے تو پانچ سنٹی میٹر بعد ایک point آئے گا اور اس point کے بعد یہ line ختم ہو گیا ہے سمجھ میں آرہی بات اب سوچ پھر ادھر سے چلنا شروع کیجئے چلو 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 یہ ایک اور point آئے گا جس کے بعد یہ line ختم ہو گیا ہے سمجھ بات ادھر سے چلنا شروع کریں گے تو 5 سنٹی میٹر بعد ایک point آئے گا جس کے بعد یہ line ختم ہو گیا ہے دین جب ادھر سے چلنا شروع کریں گے تو 5 سنٹی میٹر بعد ایک اور point کہلائے گا اور ادھر سے چلنا شروع کر ہوگے تو 7 سنٹی میٹر بعد ایک یہ point آئے جو end point کہلائے گا لیکن اگر ایرو لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ end point کہاں ہے پتا ہی نہیں ہے یعنی دوسری point جو line سے related آپ کو یاد رکھنا ہے وہ no end point اس کا مطلب یہ ہے سمجھ میں آ رہی بھائی ایرو لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی line کے پاس end point ہوتا ہی نہیں ہے یہ infinite پہ جا رہا ہے یہ نیگیٹیو infinite پہ ختم ہو رہا یہ پوزیٹیو infinite پہ ختم ہو رہا تو یہ ہوئی بات اب اس جگہ کی کسی point کا نام ہم a دے دیتے ہیں اور یہ کسی point کا نام ہم کیا دیتے ہیں b دے دیتے ہیں تو یہ کیسے book میں لکھا ہوا ملے گا کچھ ایسے ملتے آپ سمجھ میں آرہی بات مطلب ادھر سے دیکھوگے تو ایسے لکھ سکتے ہو سمجھ میں آگے تو اس کو ہم لوگ ایسے لکھتے ہیں اس کا نام ہم ایسے بھی لکھ سکتے ب a سمجھ میں آرہی بات کیونکہ ادھر سے دیکھوگے تو a b اور کوئی ادھر سے دیکھے کا تو اس کے لیے ب a ب ب دونوں کا مطلب سیم ہے تو no end point ہوتا ہے اس کا مطلب سیمبل کہہ سکتے ہو کس طریقے سے لکھتے ہیں یہ ہو گیا اب infinite number of point ہوتا ہے دو تین point یاد رکھنی ہے بس یہ ہم نے بات کریں گے رے کی رے کی بات کریں گے ر ا و ر ر ر دیکھیں ریل میں ہوتا کیا ہے تو آپ کو بک میں کچھ ایسے ملے گا یہ دیکھو یہ آپ کا ر ہے دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم کیا بولنے والے ہیں تو جو سب سے پہلا point ہم بولیں گے کہ اس میں بھی infinite number of point ہوتا ہے تو سب سی پہلی point ray سے related جو یاد رکھنا ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں بھی infinite number of point ہوتا ہے کیونکہ ray بھی کتنے point point سے مل 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 کے بنا رہتا ہے آپ count نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ infinite number of number of point یعنی کہ ray کے پاس infinite number of point ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اور آگے چلتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اب آپ اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ادھر سے چلنا شروع کریں گے تو ایک point آئے گا جس point کے بعد یہ ray ختم ہو گیا ہے یعنی اور ادھر سے چلنا شروع کریں گے تو یہ پتہ نہیں کون جا کے infinite پہ ختم ہو رہا ہے یعنی کہ اس کو دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ray میں one end point ہوتا ہے one end point ہوتا ہے سچ میں feel ہوا کیا ایک end point ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جیسے مال لو یہ point ہے اس کا نام ہم نے a دے دیا end point کا اور یہاں پر کسی point کو select کر لیا جس naming b کر دی اب اس کو ہم لوگ اس کی naming پکا تو یہ چھوٹی چھوٹی بات اب اور آگے دیکھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں اب ہم بات کریں کہ line segment کا line segment کا تو line segment دیکھئے ہوتا کیا ہے کچھ نہیں ایسا ہی دیکھو یہ line segment آپ word کتنا چیزے مطلب کتنی چیزے جب word کو آپ توڑ گئے سمجھو گئے بات سمجھ میں آنے لگتی ہے تو line کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو اور segment کا مطلب خند اس کا مطلب مال لو اتنا بڑا line ہے اب اتنا ہم نے کاٹ لیا سیجر سے مال لو ایسے ہم نے سیجر لیا اور یہ سیجر ایسے ایسے ہم نے کاٹ لیا کٹنے کے بعد مال لو ایسے کتنے سنٹی میٹر کا کٹا مال لو ہم نے سی سنٹی میٹر کا کٹا یہ رہے کا خند ہو گیا means line segment ہو گیا سمجھ میں ہے کہ ایرو نہیں لگائیں گے اب یہ رہے خند ہو گیا تو دھیان جا سن پہلا پوائنٹ جو یاد رکھنا پوائنٹ ہوتا ہے infinite number of پوائنٹ ہوتا ہے اب دھیان سے سنو دوسری point دوسری point آپ سمجھ گئے ہو گئے کہ یہاں سے چلنا شروع کر چل رہا یہ 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 7 سنٹی میٹر بعد ایک point آ گیا جس کے بعد یہ line segment ختم ہو گیا ہے یعنی one end point one end point اب اور آگے دیکھو ادھر سے چلنا شروع کر ہو چھ 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 سمجھ میں آئے کیا یعنی کہ چھ 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 سنٹی میٹر بعد point آئے گا جس point کے بعد یہ line segment ختم ہو گیا ہے this is called end point اب آپ کو بات سمجھ میں آگیا ہوگا کہ line segment کے پاس two end point ہوتا ہے two end point ہوتا ہے two end point ہوتا ہے اب اور آگے دیکھتے ہیں اور آگے یہ رہا چھوٹی چھوٹی بات آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا یا کہ point کیا ہوتا ہے line کیا ہوتا ray کیا ہوتا line segment then پھر ہم بات کریں types of angle کتنے طرح کا ہوتا ہے چھوٹی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی تو بات ہوگی